السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ صدقہ کتنا دیا جائے اگر صدقہ کسی کے نام سے یا کہ ایسے ہی صدقہ دینا ہو تو صدقہ کتنا دیا جاتا ہے اور دوسرا سوال یہ رہے گا کہ صدقہ اگر کسی بیمار کی جانب سے دیا جائے اگر کسی بیمار کے نام سے کوئی صدقہ دیا جائے تو عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ دیا جاتا ہے تو کیا اگر کسی بیمار کی جانب سے صدقہ دیا جا رہا ہے تو کیا اس کی طرف سے کسی جاندار چیز ہی کا صدقہ دینا پڑے گا مثلا جیسے کہ بکرہ یا بکری یا کہ مرغہ مرغی جو کہ غریب طقے میں جو غریب لوگ ہیں وہ مرغہ اور مرغی کو بھی صدقہ دیا کرتے ہیں تو کیا جان کے بدلے جان ہی کا صدقہ دینا ضروری ہے یا کہ اس سے علاوہ کسی اور چیز سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے آئیے ان دو باتوں کو آپ جانیں گے پورا آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور آپ جانیں کہ جب صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلا جو سوال کہ صدقہ کتنا دیا جائے تو دیکھیں صدقہ دینے کے لیے شریعت کی طرف سے اس پر کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے صدقہ دینے کے لیے انسان کو اپنی حیثیت دیکھنا پڑتا ہے صدقہ دینے کے لیے انسان کو اپنی مالی استطاعت دیکھنا پڑتا ہے آپ کس لائک ہیں اسی کے حساب سے آپ کو صدقہ دینا ہے صدقے کی کوئی لیمٹ یا صدقے کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو روزانہ کے ہزاروں روپے بھی صدقہ دے دیں آپ چاہیں تو روزانہ دس روپے کا صدقہ دے دیں یہ آپ کی مرضی ہے صدقے میں کسی بھی چیز کی قید نہیں لگائی گئی صدقہ آپ اپنی حیثیت کے حساب سے دے سکتے ہیں آپ جس لائک ہیں اس لائک صدقہ دے سکتے ہیں اور صدقے میں کسی اور کی بحث بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس نے پانچ سو دیئے ہیں میں بھی اسی کو دے کر پانچ سو دھوں گا بلکہ نہیں اس کی حیثیت پانچ سو دینے کی تھی اس نے دیئے اگر آپ سو ہی دینا مناسب سمجھتے ہیں تو آپ سو دے سکتے ہیں ماندر آپ اپنی جان پر ظلم نہ کریں جو آپ کے لئے مناسب ٹھہرے جو آپ کو آسان لگے بس وہی صدقہ دیں مثلا ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو نہیں سو روپے بھی اور آپ دینا چاہیں پانچ سو روپے تو کہیں سے قرض کر کے لے کے آئیں اور دیں تو ایسا نہیں آپ کا جو حساب ہے آپ کے پاس جو ہے وہ صدقے کے طور پر آپ دیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرے گا صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے غزب کو ٹالتا ہے صدقہ گھر کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے صدقہ گھر کی بیماریوں کو دور کرتا ہے دوسرا سوال کہ اگر کسی بیمار کی جانب سے صدقہ دیا جائے تو کیا جاندار ہی کی جاندار چیز ہی کو صدقہ دینا چاہیے یا کہ کسی بھی چیز کا ہم صدقہ دے دیں تو دیکھیں صدقہ اگر آپ کسی بیمار کی طرف سے دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ مرہوم کی جانب سے جو آپ کو مناسب لگ رہا ہو وہ صدقہ دے دیں جو آپ کے پاس وقت پر موجود ہے اس چیز کا آپ صدقہ دے دیں کہ ہم اپنے اس بیمار کی جانب سے یہ صدقہ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرے ہی کا صدقہ دیں گے یا بڑی چیز ہی کا کسی کا صدقہ دیں گے تب ہی آپ کا بیمار ٹھیک ہوگا بلکہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہر شہر پر قادر ہے وہ جانتا ہے آپ کی مالی استطاعت کیسی ہے آپ کے پاس جو اس وقت میں ہے آپ اسی کو صدقے کے طور پر دے دیں قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور یہ بات بھی بہت زیادہ جگہوں پر پائی جاتی ہے کہ جب کسی کے نام سے صدقہ دیا جاتا ہے یا کہ کسی بیمار کی جانب سے صدقہ دیا جاتا ہے تو بہت سارے علاقوں میں یہ بات ہے کہ اس بیمار کا ہاتھ اس جانور پر لگوائیں گے جس جانور کو صدقہ کیا جاتا ہے مثلاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ بیمار ہے اس کی بیماری ساری اس جانور میں چلی جائیں گی اور ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے گا ہمارے بیمار کو صحت مل جائے گی اس کی ساری بیماریاں پریشانیاں اس میں چلی جائیں گی بہلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ بھی اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنایا ہے اس بات کو تو آپ بھی جان سکتے ہیں کہ ہماری بیماریاں کسی جانور میں کیسے چلی جائیں گی سب کا نصیب اپنا الگ الگ ہوا کرتا ہے تو یہ ایک جہالت ہے اس پہ ہاتھ رکبانا کہ بیماری اس پہ چلی جائیں گی بلکہ نہیں نام ہی سے اس کے صدقہ دیا جا رہا ہے بس اتنا ہی کافی ہے اوپر گھمانا اس کے یا کہ اس کا ہاتھ کسی جانور پہ رکھوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے بس اس کے نام سے صدقہ دیا جا رہا ہے اتنا ہی کافی ہے اسی سے آپ کا جو صدقہ ہے وہ دینا ہو جائے گا اور آپ کا مریض اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کا مریض اس سے ٹھیک ہو جائے گا آئیے انشاء اللہ تعالی پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں